ہیلو فرینڈز نموشکار میں بھپندر سنگرہ تھی سکل بک یوٹیوب چینل کے اندر آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے فروسٹ فری ریفریجیٹر ڈبل ڈور کا پچھلے ٹوپک میں لیکچر بائیس میں ہم نے وائرنگ ڈائیگرام کے بارے میں سمجھا دا آج ہم ڈی فروسٹ ٹائمر کے بارے میں بات کریں گے جو کی ایک بہت ہی مہتوپورن ایمپورٹنٹ کمپوننٹس ہے ہمارا فروسٹ فری ریفریجیٹر کے اندر اس کو ہم ڈی فروسٹ ٹائمر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے آپ نے ریفریجیٹر میں ڈبل ڈور کے اندر بیک سائیڈ میں یہ لگے ہوئے دیکھے ہوں گے یہ ٹائمر ہے اور اس کا کام کیا ہے ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وائرنگ ڈائیگرام میں تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا تھا لیکن آج ہم اس کو کھول کے اور اس کی ساری ورکنگ آپ کے سامنے بتائیں گے اس پہ دیکھئے آپ کوئی دکھ رہا ہے نمبرنگ بھی دکھا رکھی ہے کچھ دو تین چار اور ایک ہم نے آپ کو یہ پورا اس کے بارے میں بتا تھا وائرنگ میں تو آج یہ کیسے کیسے یہاں پہ کام کرتے ہیں اس کی یہ پنس وغیرہ ہوتی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس پہ کچھ یہ لکھا بھی ہوا ہے یہ دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ تو کمپنی کے آئی ایس وغیرہ یہ ساری چیزیں دے رکھی ہے لیکن آپ نیچے دیکھ رہے ہیں لوڈ میں اس پہ لکھ رکھا ہے آٹھ ایمپیئر اس کا ہمتہب یہ آٹھ ایمپیئر تک اس سے نیچے والے لوڈ پہ کام کر سکتا ہے اس سے اوپر ہوگا تو یہ خراب ہو جائے گا اس میں ٹائم بھی دے رکھا ہے ٹائم ہے نائن آور فورٹی منٹس یعنی کہ یہ نو گھنٹے کے بعد کولنگ موڈ سے ہیٹنگ موڈ پہ آئے گا دیفروسٹ کے لئے اور اپروکسیمیٹ فورٹی منٹس تک رہے گا ہم نے جو آپ کو بتایا تھا کہ تھرٹی ٹو فورٹی منٹس کے آس پاس یہ ہیٹر کو آن کرتا ہے دیفروسٹ ٹائمر ٹھیک ہے اور یہ بارہ منٹس منیم چلے گا اس کے بعد یہ ٹائم کے حساب سے یا ٹیمپریچر کے حساب سے کٹ مارے گا ٹھیک ہے باقی اس کی اور ایسی کو یہ ففٹی ہٹس پہ ہے اوپر یہ دے رکھا دیکھو ایس سی کرنٹ پہ چلے گا یعنی کہ الٹرنیٹیو کرنٹ دو سو سے دو سو چالیس وولٹ ہوگی ففٹی ٹو سکسٹی ہٹس پہ یہ کام کرے گا ہمارے انڈیا کے اندر ففٹی ہٹس کی سپلائی ہوتی ہے یہ ایسی سپلائی جو ہوتی ہے تو چلیے اس کو ابھی ہم کھول کے دیکھتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ دوسرا ٹائمر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے سب میں یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بہت ضروری ملے گا دو تین چیار اور ایک یہ اس کے پوائنٹ ہے اور اس میں دیکھئے اس میں لکھ رکھا ہے بارہ آورس ٹائمر یعنی کہ یہ ٹائمر کیا ہے بارہ گھنٹے تک ریگولر کام کرے گا کولنگ موڈ پہ اس کے بعد یہ ہیٹنگ موڈ پہ آئے گا یہ پانچ ایمپئر تک ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں فائف اے پانچ ایمپئر دو سو چاریس وولٹ اور یہ ایسی سپلائی کا نشان ہے یہ ایسا بنا ہوا نا الٹا یہ ایسی سپلائی کا ہے ٹھیک ہے ایسی سپلائی اس میں دے رکھا ہے ایک اور تین پہ یعنی کہ نیوٹل اور فیس ایک اور تین پہ لگے گا دو سو بیس سے دو سو چاریس وولٹ پہ کام کرے گا ففٹی ہرٹس ہے اس میں ٹھیک ہے باقی یہ انڈیا کے اندر ہی اسیمبل ہوا ہے ٹھیک ہے تو چلیے ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ سے کیا کام کرے گا ٹھیک ہے پہلے تو یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ٹائمر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک یہ بہار آپ کو دیکھتی ہے یہاں پہ اس کو ہم گھما بھی سکتے ہیں کلوک وائز گھماتے ہیں جب ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ ٹائمر ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کو اس ٹائپ سے ہم انٹی کلوک میں یہ نہیں گھومے گا اس میں لوک لگ جاتا ہے اندر جو اس کی کیم ہوتی ہے گیر ہوتے ہیں اس کے اندر تو وہ بھی کھول کے دیکھاتے ہیں کہ یہ الٹا کام نہیں کرتا جب کبھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں مینوالی تو اس کو ہم کلوک وائز گھماتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ سارے اس کے اپنا پوائنٹ دے رکھے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بی سی جی وائی بی کے بی این یہ کلر کوڈ ہے وائرنگ کے وائر کے جیسے براؤن ہے گری ہے بلیک ہے ٹھیک ہے اور بلیو ہے تو اس ٹائپ سے کلر کوڈنگ کے کوئی اس میں وہ نہ کرے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری وائنڈنگ ہے ٹھیک ہے جو جس میں ہم سپلائی دیتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ مطلب بارک تار سے کی ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ ریجسٹینس ہوتی ہے کیونکہ ہمیں بہت دھیمیں دھیمیں یہ سٹیپ ڈاؤن واری موٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کھولا ہوا تھا ٹائمر تو اس کے اندر کے بھی پارٹس سب ہی آپ کو دیکھا دیں گے ہم کس ٹائپ سے یہ جس میں یہاں پہ پیچ لگے ہوئے تھے جو ہم نے پہلے ہی کھول دیئے ہیں یہ نکل گیا ہے یہ دیکھئے اس میں سبھی چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں بلکل یہ یہاں پہ سپلائی کے کونٹیکٹ ہیں اس میں دیکھ رہے ہو آپ ٹھیک ہے یہ ہماری وائنڈنگ ہے ٹھیک اور یہ وائنڈنگ ہے جو اس موٹر کو چلاتی ہے یہ سٹیٹر ہو گیا ایک قسم کا ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا ہے سٹیٹر ہو گیا اور یہ ہمارا روٹر ہو گیا یہ گھومتا ہے اور یہ اس کا اندر مکینیجم ہے یہ اس کے اندر گیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو گھومتے ہیں اس ٹائپ سے اور وہی کام کرتے ہیں اس میں ٹھیک یہ جو ہم نے نیچے دکھایا تھا نا اس کو گھومائیں گے تو یہ اندر کا جو مکینیجم ہوتا ہے یہ کام کرتا ہے اس کے اندر یہ ابھی کھلا ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ مکینیجم ہوتا ہے اس کا یہاں پہ یہ پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے سارے ٹھیک ہے تو اس کا نیچے کا اس سا بھی ہم کھول لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ گراریاں اس کی نکل گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو حصہ ہے ہم نے بتا تھا کہ نیچے سے جب ہم گھوماتے ہیں اس کو تو یہ جو والا گیئر باکس ہے اس کا کیم کہتے ہیں ہم اس کو یہ کیم سے جڑا ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے جب اس کو گھوماتے ہیں تو یہ چیز گھومتی ہے ہماری یہ دیکھ رہا ہوں یہ گھومتی ہے اس کی آواز آتی ہے کٹ سے اور یہ کونٹیکٹ پوائنٹ ہوتے ہیں اس کی ہمارے یہ جو پتیاں دیکھا رہے ہیں یہ کونٹیکٹ پوائنٹ ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دو تین چیار اس ٹائپ سے اس کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے آپ کو بتا تھا وائرنگ ڈائیگرام کے اندر کہ کونسا پوائنٹ کیسے کیا جڑا ہوا ہے تو ہم نے بتا تھا کہ تین نمبر پہ اس پہ سپلائی جاتی ہے یہ تین نمبر ہے اور چیار نمبر کا ہم نے بتا تھا کمپریشر پہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہم نے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ یہ دیکھ رہے ہو جو پوائنٹ دے رکھیں ہز میں ٹھیک اور ایک نمبر ہمارا کیا ہے موٹر کا ہے جس پہ نیوٹرل آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیوٹرل کی سپلائی آتی ہے ٹھیک اور دو نمبر ہم نے بتا تھا بائیو میٹل بائیو میٹل تو یہ بائیو میٹل پہ سپلائی جاتی ہے جو تین نمبر پہ ہوتی ہے یہ مین سپلائی ہوتی ہے یہاں پہ یہ مین سپلائی ہوتی ہے یہاں پہ تو مین سپلائی آئے گی اور نیوٹرل اس موٹر کو کونسی موٹر کو جو یہ موٹر آپ دیکھ رہے ہو نا اس موٹر پہ ایک نیوٹرل یہاں سے آئے گا اور ایک اس کو یہاں سے ہم نے بتا تھا کہ ملتا رہتا ہے اس کو تب یہ موٹر آپریٹ کرتی ہے یہ چلتی رہتی ہے یہ تب بند ہوتی ہے جب تھرمو سٹیٹ آف ہوتا ہے تب ہی جا کے اس کی سپلائی کٹ ہوتی ہے ورنہ اس میں ریگولر سپلائی شروع رہے گی ٹھیک ہے تو ہم نے بتا تھا کہ ایک نمبر پہ موٹر ہے یہ موٹر کو سپلائی ہے ری فروسٹ موٹر ہے جو ہماری ٹھیک ہے تین نمبر سے سپلائی کہاں پہ جاتی ہے جب تین نمبر چیار نمبر پہ پہنچتی ہے تو ہمارا کیا ہے کمپریشر وغیرہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ آٹھ گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے ٹائم اس میں اور دس گھنٹے کا بھی بارہ گھنٹے کا آپ نے دیکھا ہے کہ کولنگ موڈ پہ یہ اتنے ٹائم تک رہے گا اس کے بعد جب یہ سپلائی کٹ ہوتی ہے یہاں سے اس کو بند کر کے یہ ہیٹر کو اون کرتے ہیں تو سپلائی تین نمبر سے دو نمبر پہ شفٹ ہو جاتی ہے تب یہ 32-40 منٹ تک اس پہ سپلائی رکھے گا اور ہمارا کیا ہے ہیٹر اون رہے گا ٹھیک ہے تو اس ٹائپ سے ہمارا یہ کام کرتا ہے ٹائمر آپ نے یہ دیکھا ہے اب اس کے اوپر ہم سپلائی دے کے دیکھیں گے کہ سپلائی کیسے کیا کام کرتی ہے ایک چھوٹا پریکٹیکل کریں گے تو وہ ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں ابھی تو چلیے دیکھتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا پریکٹیکل کر کے یہ اس پہ سپلائی کس پرکار سے چینج ہوتی ہے ہمارے سامنے یہ ایک میں نے ابھی شریج لیمپ بنایا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا بلپ ہے اور یہ سپلائی کے لیے ہمارے پاس بورڈ رکھا ہوا ہے تو اس میں میں دیتا ہوں سپلائی کو یہاں پہ اور شریج کا مطلب ہے کہ جب تک یہ آپ پاس میں دونوں کنیکٹ نہیں ہوتے تب تک بلپ آن نہیں ہو گئی دیکھئے یعنی کہ اس میں کوئی سپلائی اگر برابر چلی گئی تو یہ بلپ آن ہو گیا اس کو ہٹا دیا اب جہاں بھی کوئی بھی چیز ہمیں اس میں شریج میں رکھیں گے اس کے اندر اگر کنیکٹیوٹی ہے آپ پاس میں تو یہ بلپ ہے ہمارا کیا ہو جائے گا آن ہو جائے گا یعنی کہ کوئی بھی کنڈکٹر ہم رکھیں گے تو یہ بلپ کیا ہوگا آن ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں میٹل کا کیا نہیں ہے پلائیر ہے یہ دیکھ رہے ہو آن ہو گیا اس کا مطلب اس میں کنیکٹیوٹی ہے تو ابھی یہ جو ہمارے پاس ٹائمر ہے ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ کون کون سا پوائنٹ آپ پاس میں کنیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں ایک سپلائی تو کیا ہے تین نمبر بھی دے دیتا ہوں ایک سپلائی کہاں دیں گے ہم تین نمبر بھی یہ رہا تو ہم دیکھیں گے بڑے ساؤ دانی سے کرنا ہے یہ ٹھیک ہے یہ تین نمبر ہو گیا ہمارا تو میں نے اس پہ ایک سپلائی دے دی ہے ہماری تین نمبر بھی اور ہم نے بتا تھا کمپریسر کتنا ہے چیار نمبر بھی تو ہمارے سامنے چیار نمبر بھی ہے تو میں اس پہ دیکھتا ہوں یہ دیکھو میں نے اس پہ لگا دیا تو ابھی چیار نمبر پہ سپلائی نہیں آرہی تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو نمبر پہ ہے کیا اگر یہ دو نمبر پہ ہے تو اس کا مطبع ہیٹر اون ہے یہ ہاں یہ دیکھئے اس کا مطبع اگر یہ دو نمبر پہ گئی ہوئی ہے سپلائی تو کیا ہے دی فروسٹ ہیٹر اون ہے اور میں تھوڑا سا یہ ہلکا سا ہی ٹائمر گھوماتے ہیں تو یہ چینج ہو جاتی ہے سپلائی اس میں بہت زیادہ اس کو چکر گھومانے کے لئے صرف کولنگ موڈ پہ ہوتا ہے تو اب میں الکا سا اس کو گھوماؤں گا کلوک وائز تو یہ سپلائی کٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے سپلائی کٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب دی فروسٹ ٹائم ایٹر تھا جو اس سے سپلائی ہٹ گئی ہے دو نمبر سے سپلائی ہٹ جائے گی یہ دیکھو ابھی سپلائی اس کا مطلب دو نمبر پہ نہیں ہے چیار نمبر پہ چلی جائے گی ہم چیار نمبر پہ لگا کے دیکھتے ہیں لیکن میں سپلائی اس پہ رہے گی ٹھیک ہے موٹر چلنے کے لئے ایک نمبر پہ نیوٹرل آئے گا ابھی ہم اس پہ ڈاریکٹ سپلائی نہیں دے رہے صرف اس کی آپس میں کنٹینوٹی چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو اب دیکھو یہ چیار نمبر پہ ہون ہو گیا یعنی کہ سپلائی کیا ہے کمپریشر پہ چلی گئی ہے یہ دیکھئے یہ اٹھا دیا میں نے تو چیار نمبر پہ سپلائی ہم دیتے ہیں تو کیا ہوگا ابھی کمپریشر اور فین موٹر اس کی چل چکی ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائپ سے یہ سپلائی اس کے اندر سے چینج ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے کیم کے دوارہ گیر جب موٹر چلتی ہے تو اس میں گیر چلتا رہتا ہے اب دیکھ رہے ہو کہ دو نمبر پہ سپلائی نہیں ہے اس کمتر جو ہمارا ہیٹر تھا ڈی فروسٹ ہیٹر وہ بند ہے اب کوننگ سپلائی شروع ہوگی ہے تو اب میں اس کو کیم کو پھر کلوک وائز گھوماتا ہوں یہ دس گھنٹے بارہ گھنٹے کا جو ٹائم میں ہوتا ہے لے رہتا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ مینوولی اگر چیک کرتے ہیں تو اس کو اس ٹائپ سے گھوماتے ہیں پیچھے سے چیک کرنا ہو کہ ٹائمر ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں تو ہم اسے کیم کو اس ٹائم کو گھوماتے ہیں اب یہ اس کا اصلی ٹائمر یہ ہے جو دے گا رکھا ہے نشان اس کے سامنے جب یہ آتے ہیں تب یہ وہ کرے گا یہ دس کا آٹھ کا یا بارہ گھنٹے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کا اب یہ وہاں پہ جا کے ٹکسے کی آواز آئے گی یہ دیکھئے اب یہ تھوڑا جیادہ گھوم گیا اس لیے ہلکا سا پوائنٹ پہ ہی وہاں کٹ مارتا ہے یہ اس کا دوبارہ ہم لے کے آئیں گے وہیں پہ اور تھوڑا سا اس کے سامنے لے جا کے روک دیں گے تب یہ سپلائی کٹ ہو جائے گی یہ دیکھئے اب یہ چیار نمبر کی سپلائی کٹ ہو گئی ہے تو کہاں پہ آگی سپلائی دو نمبر پہ دیکھ رہے ہو تو یہ اب دو نمبر پہ میں لگا رہا ہوں تو دو نمبر پہ اب سپلائی چالو ہے اور اب میں اس کو ہلکا سا گھماؤں گا تو یہ سپلائی کہاں پہ چلی جائے گی کمپریسر پہ ہو جائے گا یہ دیکھئے اب چیار نمبر پہ آگی سپلائی تو یہ ہمارا ٹائمر کا کام ہے صرف ڈی فروسٹنگ کے لیے ہم ٹائمر کا استعمال کرتے ہیں ڈبل ڈور ریفریجریٹر کے اندر آج کل یہ کام ہمارا پی سی بی کے اندر ہونے لگیا جو انورٹر ٹیکنولوجی بغیر آئی ہوئی ہے تو اس میں کیا ہے پی سی بی کا استعمال کیا جا رہا ہے جو ٹائم کے اکورڈنگ یہ سپلائی وغیرہ چینج کرتی رہتی ہے تو یہ کیسے ایک دوسرے کی سپلائی کو چینج کرتے ہیں یہ ابھی اس کے ٹائمر کو بھی میں کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ بھی اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں پیچ میں نے اس کے پہلے ہی کھول رکھے تھے یہ اس میں لوک بھی ہوتے ہیں ساتھ میں تو آپ جب کھولنا چاہیں تو اس کو آسانی سے گھر پہ بھی پریکٹس کر کے چیک کر سکتے ہیں اس کو یہ ساتھ میں یہ لوک لگے ہوئے ہیں چیار لوگ ہیں ان کو آپ آرام سے ساؤدانی پورا کھولیں گے تو یہ ٹوٹیں گے نہیں پلاسٹک کا ہی ہی ہے سارا اس میں جو بھی ہے یہ اوپر کا ہمارا کھل جائے گا یہ دیکھیں اس کے اندر بھی یہی سیم مکینیجم ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا ٹھیک ہے ابھی یہ ہی ہے جو وہ کیم میں آپ کو بتا رہا تھا یہ دیکھئے یہ جو ہے کیم یہ جب گھومتی ہے تو یہ سپلائی چینج کرتی ہے یہ یہاں پہ انٹی کلوک ہے کیونکہ یہاں سے گھومائیں گے اس ٹائپ سے تو یہ کیسے گھومے گی یہ اس ٹائپ سے گھومے گی ابھی یہاں پہ ہے مین کام اس کا کہ یہ کیا کام کرتی ہے چار پوائنٹ ہے ہمارے ٹھیک ہے ایک دو تین چار ٹھیک ان کی یہ سپلائی یہ دے رکھی ہے کہ یہاں یہ ٹرمینل ہے آپ کے کونٹیکٹ پوائنٹ ہے ٹھیک یہاں وہ تھمبل وغیرہ لگتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے اب اس میں سپلائی میں جو یہ پتی آپ کو دیکھ رہی ہے ان میں چینجنگ دیکھنا آپ جب دیرے دیرے میں اس کو گھوماؤں گا ٹھیک ہے تو آپ ان کی چینجنگ دیکھو گے کہ اس میں ہی چینجنگ ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے ٹھیک 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 ہے یہ گھمائیں گے تو یہاں اس پر ٹچ ہو جائے گا وہ پوائنٹ ٹھیک ہے اور نیچے کا پوائنٹ ہٹ جائے گا یہ اوپر کا ہم نے بتا بنا ایک نمبر پوائنٹ ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ چینزوں کے ہنہیں چیپ سے یہ چینزوں کے ہنہیں چیپ سے پوائنٹ یہ اس ٹائپ سے ٹچ ہو جاتی ہیں یہ کونٹیکٹ پوائنٹ یہ دیکھ رہے ہو اور یہ جو تھا تین نمبر پوائنٹ یہ بیچ کا تین نمبر پوائنٹ ہے اب یہ تین نمبر ایک نمبر کے ساتھ ٹچ ہو گیا ہے اور یہ تھا چیار نمبر یہ اب اس سے دور ہو گیا ہے ابھی تھوڑا سا میں اس کو الکا گماؤں گا تو اس پہ سے سپلائی ایک نمبر سے کھٹکے اور کہاں نیچے والے پہ ٹچ ہو جائے گا یہ دیکھو اب یہ سپلائی کیا ہے دیکھ رہے ہو یہ الگ ہو گی ہے ایک نمبر کی اور پوائنٹ کہاں پہ جا کے ٹچ ہو گیا تین نمبر چیار نمبر پہ اب یہ کولنگ موڈ پہ چلی گئی مشین اس سپلائی کو چینز کیا چیز کرتی ہے یہ اس پہ آپ جو کیمس دیکھ رہے ہو نا یہ یہ جو حصہ ہے یہ یہ آواز آتی ہے آپ کو ٹک سے کہ یہاں پہ جب چھوڑتا ہے تو ایک یہ دیکھئے یہ ہے اور اس کو ایسے یہ چینز ہو جاتی ہے سپلائی بیچ کا تین نمبر کا پوائنٹ پہلے اس کے ساتھ ٹچ ہو گیا اور چھوٹتے ہی یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا اور ایک نمبر سپلائی الگ ہوگی اب یہ جو ٹچنگ ہے تو یہ کہاں پہ ہے تین نمبر سپلائی چیار نمبر پہ ٹچ ہے اور جب اس میں گھومتی ہے سپلائی تو یہ بیس منٹ کے لیے یہاں پہ ٹچ رہتی ہے اور یہ پوائنٹ الگ ہو جاتا ہے اس ٹائپ سے یہ ہمارا سکیم کام کرتا ہے یہ اس کے گیئر ہوتے ہیں موٹر اسی گیراری کو گھوماتی ہے اسی گیئرز کو گھوماتی ہے چھوٹی چھوٹی کئی اس میں گیئر باکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر ہم پورا دیکھیں تو یہ بھی ہے اس کے ساتھ میں کافی مکینیزم ہوتا ہے اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہو یہ یہ آپ کے موٹر دکھا رکھی ہے اندر اور یہ اس کی گیراریاں ہیں گیئر ہیں جو دیرے 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 اس کو گھوماتے رہتے ہیں جس سے ہمارا آٹھ دس یا بارہ گھنٹے کولنگ موڈ پہ رہے گا اور پھر آدھا گھنٹہ یا چالیس منٹے ہیٹنگ موڈ پہ رہے گا جس سے کہ ہماری سپلائی اسی ٹائمر کے قارن ہماری یہ سپلائی چینج ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو اور زیادہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائمر خراب ہو گیا تو کیسے کہ ٹائمر کو فیجیکل ہم نے چیک کرنا ہو تو ہم اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی رسٹ ڈسٹ وغیرہ نہیں گئی ہو ٹھیک ہے اور اس کی ہاتھ سے یہ گراری آرام سے گھوم رہی ہے یا نہیں گھوم رہی ہے یہ فیجیکل ٹیسٹنگ میں آتا ہے اس کا کام ٹھیک ہے کہ اگر یہ گراری گھوم رہی ہے تو اس کا ہم تو ٹھیک ہے کام کر رہی ہے مینوالی جب گھما کے دیکھتے ہیں اس کے اندر پوائنٹوں پہ کوئی رسٹ ڈسٹ نہ ہو یا کوئی کئی بر کیا ہوتا ہے کہیں سے تھوڑا جنگہ رہ جاتی ہے تو چینٹی وی ٹی گوز کے اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہ سارا سسٹم یہ خراب ہو جاتا ہے تب ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ٹائمر کو چینج کرنا پڑتا ہے تو یہ ہمارا ہے ڈی فروس ٹائمر ڈی فروس ٹائمر اس لئے کہتے ہیں اس کو کہ یہ ڈی فروس ٹنگ جتنی ای اپریٹر کے اوپر اگر برف ایک اکملیٹ ہو جاتی ہے تو آدھا گھنٹے کے لئے سپلائی یہ کیا کرتا ہے ہیٹر پہ چینج کر دیتا ہے اور اس سے سپلائی ہیٹر ہمارا چال ہو جاتا ہے جو ای اپریٹر کے اوپر برف ایک اکملیٹ ہو گئی ہے جم گئی ہے اس کو پنگ لا دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارا ڈی فروس ٹائمر اب اس کے بارے میں آپ کو تقریباً سب کچھ پتا چل گیا ہوگا تو گھر پہ کوئی پرانا ٹائمر لے کے اور کھول کے آپ اس کا مکینیجم چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے آج کا ہمارا لیکچہ نمبر ٹونٹی تھری یہیں پہ سماف دوتا ہے آگے ہم ان کے بارے میں باقی اور جو اس کے پارٹس ہیں ہیٹر ہے بائیو میٹل ہے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے فیزیکل ہی دیکھیں گے بھی اور پریکٹیکل بھی کر کے دیکھیں گے تب تک کے لئے نمشکار